السلام علیکم ای ویڈیو ویڈیو میں شہر کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ جس کی یہ سکسس سٹوری ہے جو کہ نیو کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں سٹیپ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہج کچا رہے ہوتے ہیں سو میں اپنا بزنس ویڈس اپ اپن کرتا ہوں جی اس نے مجھے رابطہ کیا ایک نومبر دو ہزار اکیس میں ایسی ایسی چکے جی اور ان بائی نے مجھ سے کچھ انفرمیشن لی کام سٹارٹ کرنے کے بارے میں ایسی چکے جی اور مجھے ایڈی بی چاہیے اور مجھے پی پیل بی بنوانا ہے ٹھیک ہے جی میں نے کون ڈیٹیلز ویڈا اپنی شیئر کی ان کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی ریلیونٹ انفرمیشن سینڈ کی جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈی کارڈ ویڈا انہوں نے سینڈ کیا تھا مجھے پیمنٹ ویڈا کی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا جی مجھے پیمنٹ ریسی ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نیچے آجائیں تو یہ میں نے ان کو سینڈ کی تھی جو یوکے کا پہل پہلے فیزیکل سینڈ پہ بنتا تھا یہ شپمنٹ تھی یہاں پہ میرا شپمنٹ نیم لکھا ہے میرا کنٹیکٹ نمبر ہے یہ 300 روپیز چارجز سے سینڈ کی شپمنٹ کے اس کے بعد جی یہ ان کو ریسیو ہو گی اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ہم نیٹک کی آئی ڈی بیع کی ایڈی کن سی یہاں پہ ہم نیٹک کی آئی ڈی میں نے ان کو ایشو کی اور پھر میں نے ان کو ساتھ ڈیٹیلز ویڈا بتائی اور یہاں پہ ایس یو گائز کن سی کہ یہ فریش اکونٹ تھا میں نے اس کو بولا جی کہ آپ چینج کرنے ہیں اس کے بعد آپ رسپونسبل ہیں نمبر کے کوئی ایشو ہوتا ہے تو یہ نیچے میں نے ای میل لکھی ہی میں نے ٹک کی ٹک ہے جی اس کے بعد ان بائی سے میری کچھ چیٹ ویڈا ہوئی انہوں نے مجھ سے انفرمیشن ہوایا ٹیم ٹو ٹایم لیتے رہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے ٹرانسور وائز اپنا سیٹ اپ کرنا تھا جس کے لئے یہ مجھ سے ایسے انفرمیشن لیتے رہے کہ جی میں نے کہسے سیٹ اپ کرنا ہے یہ ڈیٹیلز میں نے پروائیٹ کی فنش ہو گیا یہ بردر کام کرتے رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چیٹ نومبر کے بعد دسمبر کی چل رہی ہے جنوری کی چیٹ ہے جی پھر فیبریری مارچ مارچ کے بعد اپریل آ گیا ٹھیک ہے جی اپریل کے بعد میرا نکھیال کوئی چیٹ ہوگی اپریل آپ اوپر ڈیٹ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا یہاں پہ مئی میں ایک تو دفعہ میری ان سے کوئی چیٹ ہوئی ہے اپرل کے بعد سکسٹین مئی اور ٹونٹی مئی کو ٹھیک ہے جی اور اچھا یہ جو چیٹ تھی یہ ویسے انجوزل چیٹ تھی ٹھیک ہے یہاں پہ میرے خیاس ان کو پی پیل کے ڈالر شہی تھے یا سمتنگ لائک دیٹ تو اس کی چیٹ تھی اینی ہاؤ اس کے بعد ان بھائی نے مجھے رابطہ کیا جی سولہ جون کو کہ برادر میرے پاس آئی ڈی ہے اور میں آئی ڈی جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے پاس جوب ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے مزید کام کرنے کا پہلے بھی یہ بھائی پار ٹائم کام کر رہے تھے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو بولا جی کہ آپ مجھے سکرین شاٹ سنڈ کریں کٹیگریز کا ٹھیک ہے اکوریسی ٹائم وغیرہ کا انہوں نے مجھے سکرین شاٹ بھیجا ہے آپ کی سی لائف ٹائم ان کی تھرٹی تھری تھرٹی سیونڈ ڈالرز انہوں نے آن کی ہے لائف ٹائم کے اور سیونٹین ڈالرز کی ان کی آئی ڈی یوز نہیں کرتی اس وجہ سے ان کی اکوریسی وغیرہ اگر آپ دیکھیں کٹیگریز کی زیرو زیرو ہے میں نے یہاں پہ سکرین بڑی کر کے بھی آپ کو شروع کروا دیا ٹھیک ہے ٹوٹل جناب یہ تینا کٹیگریز بنتی ہیں کچھ یہ کٹیگریز ہیں دین آہ سوری دین یہ کٹیگریز کا ٹیب تھا تو ہینڈلڈ بائے تک کی کافی اچھی کٹیگریز ان کے پاس اویلیبل تھی اور ان دا اینڈ میں نے ان سے ڈیمانڈ وغیرہ پوچھ کے میں نے ایک ڈیل وغیرہ کر کے میں نے ان کا ایکونڈ سیل کروا دیا اس ساری سٹوری کا مقصد یہاں پہ آپ دیکھتے انہوں نے ایکونڈ نمبر وغیرہ شیئر کیا جہاں پہ میں نے ان کو پیسے وغیرہ سیل کر دیا ٹھیک ہے جی یہ کچھ سکرین شارٹ وغیرہ تھے پیمنٹس وغیرہ کے ڈیفرنڈ اکونڈ سے میں نے کو پیمنٹس کی تھی اور اس کے بعد جی میں نے اپنا سٹیٹس بھی لگایا تھا ان کا سیکسس سٹوری کا جہاں پہ انہوں نے تھمب اپ کا آئیکن بنایا ہوا ہے خیرہ نہیں ہو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک نیو پرسن تھا جنہوں نے کام سٹارٹ کیا سٹارٹنگ فرام سکریچ زیرو سے انہوں نے سٹارٹ کیا ان دے انڈ ہوا کیا کہ انہوں نے وہی آئی ڈی مجھ سے پرچیز کی تھی مجھے ہی واپس پروفیٹ کے ساتھ انہوں نے سیل کر دی ٹھیک ہے سو اپرینٹلی ہی میڈ پروفیٹ فرام ڈیٹ سیم آئی ڈی پلس اس آئی ڈی پہ جب ان کو نیٹ تھی تو یہ ایزا سیکنڈ سورس آف انکم اس کو رکھ کے اسے انڈ بھی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایک بڑا فیموس کوٹ ہے کہ اگر صرف ایک سورس آف انکم ہے تو صرف ایک قدم دور ہیں آپ پورٹی سے ٹھیک ہے جی گروبت سے ایک قدم دور ہیں اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو ملتی ہے یہ کوویڈ کی سیچویشن کی کہ کوویڈ میں آپ نے دیکھا گا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایبروڈ میں کام کر رہے تھے اور ماشاءاللہ اچھا انڈ کر رہے تھے سارا کچھ تھا لیکن جب کوویڈ آیا تو ان کی جاب سلی کی وہ بچارے گھر ہے اور یہاں پہ بھی وہ کچھ نہیں کر سکے اور بیٹھے رہے اور دیور لائکی یار کل کو تو ہم میلینئر تھے آج ہم زیرو پہ پہنچ گئے آپ ہم کیا کریں تو بیسیکلی کبھی بھی لائف میں آپ یہ مت سوچیں کہ اگر صرف ایک سورس آف انکم ہے تو وہ فور ایور رہے گا ہمیشہ دو سے تین یا چار سورس آف انکم رکھیں اپنے اور یہ پوسیبل تب ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کے پاس جاب نہ کریں اگر کہیں پہ جاب کریں گے سمپل پریکٹس بتا دیتا ہوں عام الفاظ میں جاب پہ اگر آپ نے صبح نو بجے پہنچنا ہے تو آپ گھر میں سات ساڑھے سات بجے اٹھیں گے فریش ہوں گے ناشتہ کریں گے اس کے بعد آپ نے تیار ہونا ہے اور پھر آپ نے آفیس پہنچنے کے لیے بھی آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو یہ نیچول آپ کے جاب ٹائم نو سے سٹارٹ نہیں ہوتا بلکہ سات یا آٹھ بجے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم کے دوران میں آپ کچھ اور ایکٹیوٹی نہیں کرے آپ اپنے آفیس کی ہی تیاری کریں یا ٹریول کریں وہ سارا کچھ آپ کے آفیس کے ٹائم میں ہی ایک طرح سے کونٹ ہوتا ہے دوبارہ آپ کی آفیس لیٹس پوز پانچ بجے آپ کی جاب آور ہوئی ہے نکلتے نکلتے سوا پانچ ہو جائیں گے گھر پہنچتے پہنچتے چھ بج جائیں گے اس کے بعد آپ دوبارہ سے فریش ہوں گے تو آپ اپرینٹلی اگر سوچیں تو وہ جو آٹھ گھنٹے کی آپ کی شفٹ ہے وہ انیچول گیارہ گھنٹے کی تقریباً شفٹ بنتی ہے منیمم اور آپ گیارہ گھنٹے اگر آپ اپنی جاب کو دے دیتے بھی تھی بٹ فرم ڈے ون میں نے دو ہزار بارہ میں سوچا تھا کہ آئی ہے ایف تو سامتھنگ آف مائی اون ٹھیک ہے جی تو جب آپ اتنا ٹائم سرف کر لیتے اپنی جاب پہ اس کے بعد آپ کی انرجی اتنی انڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھر واپس آنے کے بعد یو آر ناٹ ایبل تو اینیتھنگ ایلس اب آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کریں اور اگر ہے بھی تو وہ اتنی سی لیمٹیڈ سی ہے کہ اس میں آپ ویسے ہی فرسٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں because you never know آفیس میں آپ کے مینیجر نے آپ کو کیا بول دیا ہوگا یا آپ کے ڈے کیسا گزر ہوگا یا سفر کے دوران میں آپ نے کتنا سفر کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزیں کافی زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ کی لائف میں سو سٹاپ ویسٹنگ یور یوتھ ٹھیک ہے آپ اپنی جوانی کسی کے لیے کام کر کے زائع زائع مت کریں اپنا کام کریں فریلانس ورک وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ independent ہو کے کام کرتے ہیں کسی کے لیے کام نہیں کر رہے آپ کے دل کر رہے آپ کام کریں نہیں دل کر رہے نہیں کر رہے کسی دن فری ٹائم ہے بجائے اس کو ویسٹ کرنے کے آپ اس کام کو اپنے اپنا جو فریلانس ورک اس میں یوٹلائز کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اور آپ اس کو کیش کر لیتے ہو ٹھیک ہے سو سٹاپ ویسٹنگ یور یوتھ اور زندگی میں رسک بھی لینا سیکھیں ٹھیک ہے رزق کے بغیر کبھی بھی آپ کے پاس رزق وافر مقدار میں نہیں آئے گا اور میں سمپل ایک بات ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو پیسہ آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے وہ پیسہ آپ ساتھ لے کے نہیں آئے تھے نہ ساتھ لے کے جائیں گے سو اسی دنیا میں یوز کرنا ہے کھانے پینے پہ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پیسے خرچ ہوگے نہیں اسی طرح سے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ آپ جب پیسے لگاتے ہیں چاہے وہ آپ کوئی ڈگری سیکھنے کے لیے لگا رہے ہیں یا کسی کام پہ لگا رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے یونیورسٹی میں ڈگری کے لیے گئے تھے اور آپ کی وہ ڈگری کام نہیں آ رہی تو آپ کی تربیت ہوئی ہے آپ نے پڑھائی حاصل کی ہے پڑھائی انسان کام کرنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے حاصل نہیں کرتا اپنی سیلف سکلز کے لیے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے کرتا ہے تو اس طرح سے ہی جب آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے مت کریں کہ یار اس سے مجھے فائدہ ہی ہونا چاہیے دیکھیں فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں آپ جب حلال پیسہ کماتے ہیں تو مائنڈ میں رکھتے ہیں اور اگر نقصان بھی ہو جائے تو بھی آپ نے کچھ نہ کچھ اس سے سبق حاصل کیا ہوتا ہے کوئی پرسن ایسا مجھے بتائیں کہ جو کہے کہ یار میں نے انویسٹ کی اور مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا there won't be any single person جو کہ یہ بات کر سکے انسان اپنے ایکسپریئنس سے سیکھتا ہے انسان اپنے ایکسپریئنس گین کرنے کے لیے پیسہ یوز کرتا ہے it is not just about the money all the time یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو تھی I hope کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا آپ میں سے کسی کی کوئی سیکس سٹوری ہو تو وہ بھی مجھے شیئر کر سکتا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے ایسا بھی بولا ہے کہ سر آپ جو آئی ڈیز سیل کرتے ہیں یا ایسی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ آپ اپلوڈ کیا کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشنل ملے جو نیو کمرز ہیں ان کو بھی موٹیویشنل ملے کام کے حساب سے ٹھیک ہے جی تو یہ اس وجہ سے میں نے ایک ویڈیو بنائے thank you so much everyone for your time and wish you all the best for your life and advance Eid mobile to everyone stay tuned اللہ حافظ